ہیلو دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو یہ ہمارے پاس وارٹر پمپ ہے وان ایچ پی کا تو دوستو ہمارے اس وارٹر پمپ میں بہت ساری مٹی اندر بھار چکی ہے تو دوستو اس میں ہم ساف کریں گے اور دوستو یہ ہمارا وارٹر پمپ بہت جام ہے تو چلیے اس کو ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا پرابلم ہے تو ویڈیو کو لاسٹ ایک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے ہم دوستو دس کا کنڈینسر دیکھ لیں گے کپی سیٹر کو چیک کر لیں گے صحیح کی خراب تو ہم اس کو چیک کر لیں گے پھر اس کے بعد دوستو یہاں پر تین سکرو لگے ہوتے ہیں تو ٹیسٹر کی مدد سے ہم کھول لیں گے اور اس کو ہم نکال لیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی بہت ساری مٹی ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ساری مٹی بھاری پڑی ہوئی ہے تو دوستو یہ ہمارے نیچے چیمبر میں تھا اور مٹی اس میں دوستو بہت ساری ہو گئی ہے کیونکہ چوہاں نے مٹی دوستو بہت ساری یہاں پر ڈال دیا اور ٹلک ہو چکا ہے اور یہ ہماری پلاسٹیک کی پنکی ہے تو یہ ہماری دوستو خراب ہو چکی ہے یہ گرم ہو کر دوستو ٹیگل گئی خراب ہو گئی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ہاتھ سے گھوما رہے ہیں لیکن یہ ہمارا گھوم نہیں رہا ہے یہاں پر تین بولڈ لگے ہوئے ہیں تو اس کو دوستو ہم کھولیں گے تو ہمارے پاس ہاتھ اڑی ہے اس میں ہم دوستو چاروں طرف مار دیں گے تینوں سائیڈ تاکہ یہ ہمارا اور آسانی سے کھول جائے تو چلیے اب ہم اس کو ہم کھولتے ہیں ابھی ہمارا تینوں بولڈ دوستو کھول گئے ہیں اور یہ ہمارا باہر آ چکا ہے اب ہم دوستو کیا کریں گے اس کو ہم نکالیں گے تو نکالنے کے لئے دوستو یہ ہمارے پاس ہاتھ اڑی ہے تو اس کو ہم یہاں پر ماریں گے اور دوستو ہم اس کو یہاں پر بھی ماریں گے تو یہ ہمارا دوستو نکل جائے گا باہر ابھی ہمارا دوستو یہ نکل گیا ہے اور پانی بھی اس میں تھا تو پانی بھی نکل گیا ہے ابھی بھی دوستو یہ ہمارا جام ہے یہاں پر چار بولڈ لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے پاس تی ہے آٹھ نمبر کی تو اسے ہم دوستو کھول لیں گے اس کے بعد دوستو یہاں سے ہم مارکر سے مارک کر دیں گے تاکہ فٹ کرنے میں آسانی ہو تو دوست ہم اس کو مارکر دیا اس کے بعد دوستو ہتھوڑی سے دوستو اس کور کو ہم باہر نکال لیں گے ابھی دوستو ہمارا کور نکل گیا ہے تو اس سائٹ کا دوستو بھی ہم نکال لیں گے تو اس کو ایسے کر کے ہم پھٹک دیں گے تو یہ ہمارا بھی نکل آئے گا اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری موٹر جل چکی ہے پوری کالی ہو گئی ہے یہ جام ہونے کے بارے دوستو یہ ہماری موٹر جل گئی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری موٹر جام ہونے کی وجہ سے یہ ہماری موٹر جل گئی ہے ابھی دوستو یہ ہمارا جام ہے اور دوستو گھوپ نہیں رہا ہے تو اس کی بیرنگ کو چین کریں گے اور اس کے اندر آئیل سیر ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم چین کریں گے تو سب سے پہلے دوستو یہ ایمپیلر میں ہم آئل ڈال دیں گے تاکہ ایمپیلر ہمارا آسانی سے نکل جائے اور یہ ہمارے پاس دوستو پولر ہے ایمپیلر نکالنے کے لئے اور یہ ہمارے پاس دوستو لمبا بولٹ ہے تو اس کو دوستو ہم اس میں لگا دیں گے اور اسی سے دوستو ہم ایمپیلر کو باہر نکالیں گے ابھی ہمارا دوستو پولر لگ چکا ہے اب ہم ایمپیلر کو باہر نکالیں گے تو اس کو ہم دوستو ٹائٹ کریں گے تو یہ ہمارا ایمپیلر باہر آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارا امپیلر باہر آ چکا ہے اس کے بعد دوستو یہ ایک لاک رہتا ہے تو یہ امپیلر میں لگا رہتا ہے اس کو ہم نکال لیے ہیں پھر اس کے بعد دوستو آئل سیل کے اوپر بھی ایک لاک لگا رہتا ہے تو اس سے ہم دوستو نکال لیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاکر ہے تو اس سے ہم نکال لیں گے لاک کو ابھی ہمارا لاک نکال چکا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب اس کو آل سیل نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹیسٹر ہے اس ٹیسٹر کی مدد سے دوستو ہم باہر نکال لیں گے آل سیل کو ابھی ہماری بیرنگ بہت جام ہے تو اس بیرنگ کو دوستو ہم باہر نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس دوستو پولر ہے اس پولر کی مدد سے دوستو ہم بیرنگ کو باہر نکالیں گے اس پولر سے دوستو ہماری بالکل آسانی سے بیرنگ باہر آ جاتی ہے ابھی ہماری پولر دوستو بیرنگ کو پکڑ لیا ہے اب اس کو دوستو ہم اس کو گھومائیں گے اور ٹائٹ کریں گے تو یہ ہماری بیرنگ بہار آ جائے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بیرنگ بہار آ گئی ہے اور اس بیرنگ کا نمبر ہے دوستو باسٹھ جیرو ایک یہ ہمارے پاس ایفلٹی کمپنی کی بیرنگ ہے دوستو باسٹھ جیرو ایک تو اس کو ہم لگائیں گے اس کو لگانے کے لیے بلکل آسان ہے دوستو اس کو اندر کر دیں گے اور اس کے اوپر پائپ رکھ کے اس کو ہمار دیں گے تو یہ ہمارا لگ جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بیرنگ دوستو لگ چکی ہے اب ہم دوستو اس میں ہم آئل سیل کو چینج کریں گے تو یہاں پر دوستو ایک پتھر ہے سامک کا تو اس کو ہم نکال دیں گے یہ ہمارے پاس آئل سیل ہے یہ مارکٹ میں دوستو آپ کو پچاس روپے کے مل جائے گی اس میں دوستو بہت کچھ سامان رہتا ہے اس میں ربڈ رہے گا لاک رہے گا آئل سیل رہے گا سرامک کا رہے گا تو دوستو اس کو ہم لگائیں گے تو سرامک کو لگانے کے لیے دوستو ہم کو گریس لگانا ہوگا اس کے بعد دوستو ہم سرامک کو لگا دیں گے یہ ہمارے پاس ربڈ ہے دوستو اس ربڈ کو دوستو ہم یہاں پر لگائیں گے اس کو بیچ میں لگائیں گے اس کے بعد دوستو یہاں سے ہم دوستو اس کو اندر کر دیں گے اور یہ ہمارا ربڈ بیچ میں رہے گا اس کے بعد دوستو ہم بیرنگ کو اچھے سے سیٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس سیل ہے تو اب ہم سیل کو لگائیں گے سیل کو لگانے کے لیے دوستو یہ ہمارا بلیک ہے جو وہ ہمارا نیچے رہے گا وائٹ کی طرف تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم اس کو لگا دیں گے سیل کو اس کے بعد دوستو اس کو ہاتھ سے اس کو ہم دبا دیں گے یہ ہمارا اور نیچے چلا جائے گا یہ ہمارے پاس چھوٹا پائپ ہے اس کی مدد سے بھی ہم دوستو دبا دیں گے تاکہ یہ اور اندر چلا جائے اور یہ ہمارے پاس نیا لاؤک ہے تو اس لاؤک کو ہم دوستو لگا دیں گے ابھی دوستو ہمارا آئل سیل لاؤک لگ گیا ہے اب دوستو یہ ہمارا ایمپیلر لاؤک ہے تو اس ایمپیلر لاؤک کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے پھر اس کے بعد دوستو ہم ایمپیلر کو لگائیں گے تو لاؤک کو دوستو ہم دیکھ لیں گے پھر اسی کے حساب سے دوستو ایمپیلر کو لگا دیں گے اور اس کے بعد ہتاوری ہم مار دیں گے تو یہ ہمارا ایمپیلر لگ جائے گا ابھی دوستو ہمارا یہ فری ہو چکا ہے ہم نے بیرنگ اس کو چین کر دیا تھا آئل سیل بھی ابھی ہمارا دوستو موٹر بھر کے آ چکا ہے اور دوستو یہ ہمارا کاپر کی وینڈنگ ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہمارا نیا موٹر بھر چکا ہے اب ہم اس کو فٹ کریں گے اس میں دوستو تین وائر نکلا ہوا ہے تو دوستو یہ ہمارا سب سے موٹا ہے یہ ہمارا کامان ہے اس کے بعد دوستو جس میں دھاگا لگا ہے وہ ہمارا رننگ ہے اس کے بعد ہمارا تیسرا سٹارٹنگ ہے یہ ہمارے پاس دوستو ریسنگ وانڈ ہے اس کو لگانے سے دوستو ہمارے موٹر کے اندر پانی نہیں جاتا ہے تو اس کو دوستو ہم دونوں طرف لگاتے ہیں اور اچھے سے لگاتے ہیں تو دوستو آپ بھی اس کو لگا لیجیگا اس کو دوستو مارکٹ میں اگر آپ لیں گے ریسنگ بونڈ کے نام سے آتا ہے وہ آپ کو دس روپے یا بیس روپے کے اسپاس مل جائے گا ابھی ہم روٹر کو اندر کر دیا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہمارا دوسرا پلہ ہے تو اس میں اس سائیڈ بھی دوستو ہم ریسنگ بونڈ کو لگا دیں گے تاکہ ہمارا پانی اندر نہ جائے تینوں راڈ کو لگا کر اس کو ہم اچھے سے ہم ٹائٹ کر دیں گے ابھی ہم امپیلر سائٹ دوستو یہاں ہمارے پاس گریس ہے اس گریس کو دوستو ہم سائٹ سائٹ لگا دیں گے اس کے بعد دوستو اس کو ہم فیٹ کر دیں گے ابھی ہم دوستو اس کا ہم کنیکشن کریں گے تو کنیکشن کرنے کے لئے دوستو یہاں ہمارے پاس تین وائر ہیں تین وائر ہمارا کامان ہے اور دوسرا رننگ اور سٹارٹنگ تو یہ ہمارا دوستو سٹارٹنگ ہے تو اس میں ہم جوڑ دیں گے کنڈینسر اور یہ ہمارا رننگ ہے اس میں دھاگا بند ہے تو اس میں ہم کنڈینسر کو لگا دیں گے کنڈینسر تو یہ ہمارا مین لائن ہے اس مین لائن کو دوستو ہم ایک کامان میں جوڑ دیں گے اور دوسرا ہمارا جس میں دھاگا لگا ہے جو ہمارا رننگ ہے تو اس میں رننگ میں ایک لوائر لگا دیں گے اور یہ ہمارا دوستو کنیکشن ہو چکا اور یہ ہمارے پاس پنکی ہے اس پنکی کو دوستو ہم وارٹر پمپ میں لگا دیں گے تاکہ ہمارا وارٹر پمپ گرم نہ ہو ہمارا وارٹر پمپ دوستو اب ریڈی ہو چکا ہے تو چلی آپ اس کو ہم چلا کر دکھاتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو آل پر جرور سٹ کر دینا موسیقی